گندم کی خریداری پر پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان معاملات تیہ نہ پاسکے گرفتاریوں کے خلاف کسان اتحاد نے ملک بھر میں بھرپور احتجاج اور ریلوے ٹریک بلوک کرنے کا اعلان کر دیا ہے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری ریلیف دینے کے لیے طریقہ کار وضع کرے گندم خریداری حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کسان مارکٹ کے رحم و کرم پر حکومت نے تین ہزار نو سو روپے گندم کا سرکاری نرخ مقرر کیا مگر حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری شروع نہ کرنے پر کسان اپنی گندم کم داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں حکومت نے کسانوں کو فوری ریلیف دینے کی بجائے ماضی میں امپورٹ کی گئی گندم پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ہے جس کی ریپورٹ کو پبلک کیا جائے گا گندم کی عدم خریداری پر کسانوں نے احتجاج کیا تو گرفتاریاں ہوئیں کسان اتحاد کے چیرمین نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز ملک بھر میں پیہ جام کرنے کا اعلان کریں گے ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مال مویشی کے ساتھ ریلوی ٹریکس پہ شارہز پہ جیٹی رورز پہ جہاں جہاں سے مارے گاؤں گزرتے ہیں وہاں ہم باہر روڑوں پہ نکلیں گے ٹریکٹروں پہ ٹرالیز پہ اپنے روڑوں پہ آ کے اتجاج کریں گے کسان اتحاد کا کہنا تھا کہ حکومت گندم خریداری کے معاملے پر کسانوں کو فوری ریلیف دینے کے لیے طریقہ کار وضا کرے قاسم ارشد سماع لاہور